گرمی نے ہاہکار بچائے ہوا ہے آسمان سے برستے شونوں سے عام آدمی پریشان ہے دیش کے کئی لاکھوں میں جو تاتمان ہیں وہ 47 دگری کے پار چلا گیا ہے تو وہی راجستان کے چورو میں پارہ پچاس دگری کو پار کر گیا ہے اب آپ کو اس وقت چھے شہروں کی تصمیریں دکھا رہے ہیں ہریانہ، گازیباد، چنڈیگر، امرتسر، ناکپور اور ہیدراباد کی تصمیریں ہیں جہاں پر کس قدر گرمی سے لوگ بے حال ہیں وہ تصمیریں بتا رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہریانہ کی تصمیریں ہیں یہاں پر مویشی بھی پریشان ہیں ان کو پانی ڈال کر تھنڈا رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو گازیباد میں دیکھیں کہ جو لوگ گھر سے بعد نکل بھی رہے ہیں دیو بیر کے وقت جن کی مجبوری ہے وہ اپنے چہرے کو ڈھک کر گھر سے بعد نکل رہے ہیں ایسے ہی حالت سیٹی بیوٹیفل کہہ جانے والے چنڈیگر کی بھی ہے زبردست گرمی ہے اور ہیدر آباد میں بھی اس وقت زبردست گرمی بڑھ رہی ہے تو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیش کے الگ الگ شہروں کی جہاں پر گرمی سے اس وقت کیا حال ہو رہا ہے اور ہمارے سمبادداتہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہم ان کے پاس چلیں گے دیش کے الگ الگ شہروں میں اس وقت ہمارے سمبادداتہ موجود ہیں اتیاب شیخ اندور سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور وجہ مشرہ اس پر ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے منیو جائپور سے ہمارے ساتھ ہیں اور عجید شریفات صاحب دلی سے اس پر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں میں سب سے پہلے عجید کی بات چلوں گا عجید دلی میں ہم دیکھ رہے ہیں ہم خود محسوس بھی کر پا رہے ہیں کہ کتنی گرمی ہے اور ٹیمپریچر جو ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے راحت کی کچھ آثار ہے برکت ساتھ پہلے راحت کی آثار نہیں کیونکہ یہ بیارے زیری ٹیمپریچر دلی کا ہے جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے ہلکی فلکی ہوا ہے تو جرور آ رہی ہیں اگر پورویہ کی بات کریں ہم تو پورو سے ہوا آ رہی ہے لیکن وہ بھی رہات نہیں ہے ٹیمپریچر کے بس سے کافی زیادے لوگ یہ ساتھ دی ہیں لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں چھوٹے بچے بھی انتبامہ ہیں وہ جو پہلے پوچھ رہے ہیں کامکازی لوگ ہیں پہلے سے سمجھنا چاہیں گے کی بیارے زیری ٹیمپریچر سے کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے کیا کچھ رہت آپ بیوستہ کر رہے ہیں کہ کم سے کم اس گرمی سے بچ سکیں آپ اپی تو فیلال تو کوئی جیسی آسا نہیں ہے سر کیونکہ بہت زیادہ اگر بائی دے بے پیر نہ ہو تو اور زیادہ مسکل ہو جائے تو ہوا دیرے دیرے چلتی ہے بہت زیادہ مسکل ہے سر بہت زیادہ مسکل ہے بچاؤ کے لئے کیا کچھ قدم اٹھا رہے ہیں آپ لیکن گورنمنٹ تو کوشش کر رہی ہے کہ اپنے طرح ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن اس کا بیسک گراؤنڈ یہ ہے کہ انفرائیسٹرکچر میں اتنا کرپشن ہوا ہے کہ دلی کے اندر بھی ایم سیٹی اور ڈیڈی اے کے جو پارک تھے وہاں پہ انکریشمنٹ ہوا ہے بیلڈنگ کھڑی ہو گئی ہے وہ بیلڈر لوگوں نے دلی کا جو مین جو ہے کلائیمیٹ جو ہے ڈائیوارٹ ہو رہا ہے اتنا ٹیمپریچر وہ ہوا ہے اس کا مین ریزر یہاں پہ نہیں تھی یہاں بہت دلی میں ہریالی تھی کیا لگ رہا ہے اس سے پہلے ٹیمپریچر دلی کا اسرکہ تھا اور بچنے کے لئے کیا کچھ اپائے کر رہے ہیں بچنے کے لئے یہی ہے کہ راستہ میں چلتا ہے جو پانی بیتا چلو اور اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا کچھ بھی پیڑن نہیں ہے کچھ بھی منس پانی جروری ہے اسٹم ہمارے لئے پارہ پرچنٹ ہے اور لوگ ہی اپنے بچاپ کے لئے جو الگ الگ طریقے ان کا استعمال کر رہے ہیں جیت آپ میرے ساتھ بنے رہے گا اس وقت اندور کیوں رکھ کرتے ہیں احتیاب شیک اندور سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں احتیاب ایمپی میں تو ویسے بھی اچھی خاصی گرمی پڑتی ہے کیا حال ہے اندور میں پارے کا مجھے لگ رہا شاید احتیاب تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے جیپور چلتے ہیں اب منیو جیپور سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب منیو راجستان کی کئی لاکھیں ایسے ہیں جہاں پر 50 ڈگری کروس کر گیا ہے پارہ جیپور میں کیا سٹی ہے بلکل پورے راجستان میں جو حالات ہیں وہ کہیں نہ کہیں بچ سے بچتر ہوتے جا رہے ہیں گرمی میں دس ایسے شہر ہیں جہاں پارہ پچاس کے پار پہنچ چکا ہے اور اگر جیپور کی بات کریں تو 45 ڈگری ٹیمپریچر جیپور کا ہے رات بھی جیپور میں اتنی گرم ہے کہ رات میں بھی اسی طریقے کا موسم بنا ہوا رہتا ہے جیسے لو رات میں بھی چل رہی ہو ہیٹ ویوز رات میں بھی چل رہی ہو 35 ڈگری سے زیادہ اتاپمان جو ہے وہ رات کا بھی دیکھا گیا ہے کہیں نہ کہیں راجستان کے اندر یہ جو اسٹیتی ہے وہ لگاتار ایسی ہی بنی ہوئی ہے ہر جگہ پارہ پچاس کے آس پاس پہنچ چکا ہے دس شہروں کے لیے وارننگ بھی جو ہے وہ بھی جا چکی ہے کہ یہاں پر ریڈ الٹ جاری کیا جا چکا ہے اور کہیں نہ کہیں ابھی آس پاس کوئی بھی راہت کی امید بھی راجستان واسیوں کے لیے نظر نہیں آ رہی کیونکہ آٹھ سے دس دن تک مانسون بھی پیچھے سرک چکا ہے تو جہاں جب جون کے آخری اور جولائی کے پہلے ہفتے میں بارش ہوا کرتی تھی وہ شاید سرک کر کے جولائی دس تک پہنچ سکتی ہے آٹھ تک پہنچ سکتی ہے تو ابھی کئی نہ کئی راہت راجستان واسیوں کو ملتی بھی نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے ویجہ مشہہ کے پاس ہم چلتے ہیں ویجہ وہاں کیسے لوگ گرمی سے خود کو بچانے کی کیا کوششیں کر رہے ہیں کیونکہ آسمان سے تو آگ برس رہی ہے اور اب یہ آنے والے کچھ وقت میں راہت کی آثار بھی نہیں ہے کیونکہ مانسون لیٹ بھی ہے اس بار تھوڑا بلکل صحیح کہاں آپ نے کہ اس بار مانسون کافی زیادہ لیٹ ہے اور اگر راجستانی لکنوں کے آج کے ہم پارے کی بات کریں تو قریب 42 دگری کے آس پاس آج کا پارہ یہاں پر ہے اور اگر یہاں کے اور شہروں کی ہم بات کریں تو اور شہروں میں قریب 45 کے آس پاس پارہ پہنچ گیا ہے اور یہاں پر اگر ہم لوگوں کی بات کریں تو ظاہر سے بات ہے لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا تو گمشوں کا اپیوگ کر رہے ہیں آپ پی کا اپیوگ کر رہے ہیں یا پھر تھنڈا پی پدار تھے یا پھر اس طرح کے شیطل پی پدار کا اپیوگ کر رہے ہیں میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں میں ان سے بات چیت کرتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ماتے کا پسینہ پوسٹر میں باقید آپ گمشے سے نظر آ رہے ہیں مجھے جی سر بیسڑ گرمی کا پرکوپ ہے اور گرمی سے ہر آدمی آم آدمی ہر آدمی بدحال ہے بہت برا حال ہے اس گرمی سے بہت برا حال ہے کیسے بچاتے ہیں اپنے آپ کو گرمی سے دن بھر کیا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں گمشا وغیرہ لے کے چل رہے ہیں پانی وغیرہ ٹھنڈا گئی مل جاتا تو پی دیں جو بھی بیسکھائے ہیں اسی کا پورا پریوک کر رہے ہیں اسی کا پورا پریوک کر رہے ہیں بلکل مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ پورا ایک دم پسینے سے بے حال ہے آپ جی سر کیسے بچاتے ہیں اپنے آپ کو سر راستے پانی بھی گئی شہاں میں کھڑے ہو گئے جہاں شہاں مل گئی آفیس میں بیٹھے رہے ہیں جیسا اپنا کام ہوا ہمارا ہے گمشا بچت کر پائے بچت کر رہے ہیں چاہے گمشا ہو یا پانی ہو ظاہر ہے کہ یہاں پر مالکون جو ہے وہ ایک دن لیٹ ہے جس طرح کی جانکاری آ رہی ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ جو بہت جند سے رہا ہے ہمیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے آپ سب ہی ہمارے جو سمباداتا ہمارے ساتھ جڑے آپ سب کا بہت بہت شکریہ الگ الگ جگہ سے اس رپورٹ کو ہم تک پہنچانے کے لئے ادھر دلی انسیار سمیت آدھے سے زیادہ ہندوستان اس وقت ایسا ہے جو کی بھیشر گرمی سے جھلس رہا ہے دلی انسیار میں پارہ کہیں کہیں پینتالیس ڈگری کے پار چلا گیا ہے تو وہیں پنجاب اور ہریانہ کے کئی حصے بھیشر گرمی اور لو کے کہہ سے گزر رہے ہیں راجستان کے چورو میں گرمی نے سارے ریکارڈ توڑ دی ہیں چورو میں پارہ پچاس ڈگری کو پار کر چکا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر شریگنگا نگر جہاں پر ٹیمپریشر اٹھالیس دشمل آف آٹھ ڈگری رہا تو وہیں بیکن ایر میں اٹھالیس دشمل آف چار ڈگری اور کوٹا میں سنتالیس دشمل آف چار ڈگری تک پہنچ کر پارے نے سارے ریکارڈ توڑ دی ہیں لوگ اس وقت بہت پریشان ہیں اور والی گرمی پڑ رہی ہے اور لوگوں کو اس گرمی کے شلطے کافی زیادہ دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت ہم انڈیا گیٹ پر موجود ہیں اور انڈیا گیٹ پر جو بھاری تعداد میں لوگ کہ آس پاس کا سمیں ہو رہا ہے اور لوگ اتنے زیادہ نظر نہیں آرہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو مارس صاحب پنجاب سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں آپ بتائیں سیر دلی میں سکت کتنی گرمی آپ کو محسوس ہو رہی ہے دلی کے بچے جی گرمی بہت زیادہ آئے اپنا علاقے چیزے ٹھیک ہے چنڈی گڑ ہندہ خاص گرمی نہیں ہے دلی کے بچے جیدہ گرمی ہے جیدہ گرمی ہے بارش کا انظار کر رہے ہیں بلکل بارش کا سوئی انظار کر رہے ہیں گرمی تی تیزے تو نورملی ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ بارش برز جا تھوڑا موسم تھنڈا ہو جائے گرمی میں امس کے ساتھ گرمی جو ہے نورمل گرمی نہیں ہے ایٹ والی امس والی گرمی ہے جو جیدہ پریسن کر رہی ہے چلیے تو اس گرمی سے کب تک چھٹکارہ ملے گا لوگوں کو یہ تو کہنا مشکل ہے لیکن پھر بھی موسمی بھاگ کر یہ کہنا ہے کہ آنے والے دو سے تین دنوں کے اندر دلی کے اندر تاپمان کچھ کم ہو سکتا ہے کیونکہ بارش آنے کی آشنگا بھی جتائی جا رہی ہے لیکن فیلال کی جو ستیتی ہے وہ لگاتار ایسا لگ رہا ہے کہ بگرتی جا رہی ہے کیونکہ گرمی لگاتار لوگوں کو پریشان کر رہی ہے اور گھر سے باہر نکلنا لوگوں کے لئے کافی زیادہ مشکل ہو گیا ہے اس گرمی سے بچنے کے لئے لوگ زیادہ سے زیادہ پانی پیئے اور جتنا ہو سکے پھل کھائیں تاکہ اس گرمی سے خود کو بچایا جا سکے اور یہ گرمی آپ کی صحت پر کوئی برا اثر نہ ڈال سکے نرش نسوانی انڈیا نیوز ڈلی ادھر اتر پدیش کی رازدانی لکنوں میں گرمی نے کیسے لوگوں کا جیون تھپ کیا ہوا ہے یہ بتا رہے ہیں ہمارے سموات داتا بھی جانشہ مونسون کی دیری کے چلتے گرمی نے لوگوں کا برا حال کر رکھا ہے اس سمیں میں رازدانی لکنوں میں ہوں اور ظاہر سے بات ہے کہ جس طرح سے موسم بگیانیوں نے کہا ہے کہ کیرل میں مونسون جو ہے وہ لیٹ ہو گیا ہے یعنی قریبہ ایک یا دو دن بعد ہی بارش ہو سکتی ہے اور لوگ گرمی سے بچنے کے لئے تمام طرح کے اپاہ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں صبح سے ہی لوگ جوز پینا شروع کر دیتے ہیں یا فل خریدنا شروع کر دیتے ہیں اور صبح سے ہی لوگ گرمی سے کس طرح سے رہت ملے اس کا اپاہ خوشتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں پسینے سے آپ کی شرٹ صبح صبح ہی بھیگ گئی ہے ایردم اتنی گرمی ہے اتنی حمیدیتی ہے تو آبیت سے کیسے اپاہ کرتے ہیں کیسے بچت کرتے ہیں اب لیکویڈ ڈائٹ پہیں آپ نے دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے فلوں کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں پانی کا فہارہ بغیرہ آپ نے دیا ہوا ہے کیسے بچاتے ہیں فل اس گرمیوں میں پانی کے سہارے سے اس کو جندہ رکھا جاتا ہے پانی سہارے جی مطلب دن بھر میں کئی بار فہارہ مارا جاتا ہے دن بھر پانی ہی پڑتا رہتا ہے دن بھر پانی ڈالتے ہیں گرمیوں میں فلوں کا ریڈ کیا ہو جاتا ہے ریٹ تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہ سب گرمی کی وجہ سے خراب بھی زیادہ ہوتا ہے مہنگا بھی زیادہ آتا ہے اسی وجہ سسکو مہنگا دوسنا بھی پڑتا ہے گرمی کا کہیں نہ کہیں اثر رہتا ہی ہے گرمی کا اثر کہیں نہ کہیں بنا رہتا ہے لوگ صبح صبح پہنچتے ہیں اور گرمی سے راہت پانے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں صبح سے ہی جوس پینے کے لیے لوگ یہاں پر آنے شروع ہو گئے ہیں میں بات کرتا ہوں پانی میں دیکھ رہا ہوں جوس پینے آئے ہوئے ہیں جوس مطلب کئی بار پیتے ہیں ایک دو بار پر کئی کام چل جاتا ہے کبھی کوئی رو نہیں پیتے ہیں کبھی کوئی پیتے ہیں اور پھر کیسے راہت کرتے ہیں پانی مغیرہ زیادہ لیتے ہیں گرمی کیا لگ رہا ہے زیادہ ہو رہی ہے گرمی بہت ہو رہی ہے بلکل قریب اگر ہم لگنو کی بات کریں تو حالانکہ بیچ میں کچھ راہت ضرور ہوئی تھی اگر مونسون اگر لیٹ ہوگا تو یہاں بھی بارش تھوڑی دیری میں آئے گی جو بارش ہونے کے آشنکہ تھی کہ ایک یا دو دن میں یہاں بارش ہو سکتی ہے رہت مل سکتی ہے اب اس کے لئے رازدھانی واسیوں کو کچھ اور دن انتظار کرنا پڑے گا کم سر حیوم کے ساتھ ویجیو میشن اینیوز لخنو اور گوالیہ کے لوگوں کا کیسے گرم ہواوں نے جینا محال کر رکھا ہے یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں ہمارے سنبادہ تک یہ رپورٹ دیکھئے راجستان کی طرف سے چلنے والی سوکھی اور گرم ہواوں نے نو تپاہ ختم ہونے کے باوزود بھی تاپاہ میں تقریباً 45 سے 40 دگری یہاں پر ریکارڈ کیا گیا ہے گوالیہ کی اگر بات کرتا تو گوالیہ میں بھی ابھی ورطمان کا تاپاہ تقریباً 40 دگری تاپاہ یہاں پر ریکارڈ کیا گیا ہے اور یہی بات موسم بیواغ کی کرمانے تو موسم بیواغ نے بھی آنے والے پاس سموں میں گرمی اور بڑھنے کے آثار یہاں پر جتائیں یعنی کہیں کہیں گوالیہ رواسیوں کو راحت ملنے کی بات یہاں پر نظر نہیں آتی ہے ابھی آپ دیکھیں تو ابھی بھی چونکہ بہت زیادہ سمجھ نہیں ہوا دن کے گیارہ بجے گیارہ بجے بھی دیکھیں تو رونے لگوہ لگوہ سونی یہاں پر نظر آ رہی ہیں اور جو بھی لوگ ہیں تو موسم بر کہیں کہیں کپڑا ماندے ہوئے اپنی گرمی سے بچاو کرتے نظر آ رہے ہیں کچھ لوگ اور سامنے یہاں پر چونکہ میں پاس میں ہی جوز کی دکان ہے جوز کی دکان پر کس طریقے سے لوگ گرمی سے رہت بچاو کیلئے کیا کس طریقے کو پائے کرنا چاہاں آپ بتائیے نو تپا نکل گیا ہے نو تپا کے باوزود بھی جو ٹیمپریچر ہے تقریبا 45 سے 46 جگری ٹیمپریچر ہے کس طریقے سے بچاو کر رہے ہیں کیا دھوگ میں تو نکل نہیں پا رہے بلکل بھی اس سمجھ یہی تھاؤں میں کھڑے ہیں پیڑ ویڑ تھوڑے بہت مل جاتے ہیں تو جو سوز پی لیتے ہیں کھانا وانا تو کھایا نہیں جا رہا کافی گرمی ہے اپنا لگنا ایک بریک کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں انڈیا نیوز